پول سرات جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پول ہے اور ہم سب کو اس پول کو پار کرنا ہوگا پول جو بال سے زیادہ بری اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے کوئی بھی پول سرات کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ ساتھ سوالات کے جواب نہ دے دے ساتھ سوالات کیا ہیں کہ آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں پول سرات کو یوں بیان فرمایا پول سرات کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے عمال پر ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت ہی مشکل یہ جہنم کا ایک پول ہے اس میں کانٹے اور بیڑیاں بھی ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گی جسے اللہ چاہے گا کچھ لوگ اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے فرشتے پکاریں گے اے پروردگار سلامتی فرما والاقتار پکاریں گے وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتوڑوں سے مارا جائے گا پول سرات پر جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بہ آسانی پہلے مرلے سے گزر جائیں گے لیکن کافر پہلے ہی مرلے میں جہنم میں جا گریں گے پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے آپ کی نماز جتنی مکمل اور خالص ہوگی آپ کا حصہ اتنا ہی آسان ہوگا لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی امارت گر جائے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارے نمازیں بھی درست ہونی چاہیے اب ہم تیسرے محرلے میں داخل ہوں گے اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کے ہدایت کے مطابق خرش نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے بہت بھی پریشان کن ہوگا کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرش کیا اور کس کے ساتھ پانٹا کیا ہم نے زکاة ادا کی ہم سے سوال ہوگا آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح کیوں دی ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اگلے پڑاؤں میں ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے پانچویں پڑاؤں میں تاخل ہوں گے اس پڑاؤں پر ہم سے حج کے متعلق سوال پوچھا جائے گا اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحقام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں اگر ہم استعادت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں حقوق العباد صلح رحمی چھٹے پڑاؤں پر ہم اس موضوع کے طرف آئیں گے جو بنا استشنا کے ہر کسی سے متعلق ہے ہمارے دین اسلام میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے لہذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے ہمیں ان کے کچھ روئیے ناپسند ہوں لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے اور پھرلے سرات پر جو آخری اور سب سے اہم سوال ہوگا وہ تحارت کے متعلق پوچھا جائے گا اگر ہم پچھلے چھ سوالوں میں کامیاب رہے خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں اگر ہم تحارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی